برد کے جسرے قسم کی رست کی بھی سلام سے برد کے جسرے نبات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ بلکل دیکھوں ہم بلکل دیکھ ہیں اور اللہ پاک کا شکر ہے اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھیں ہر نگانی آفت مسئبت سے بچائے اور 2024 آپ کے زنگے میں بے شمار خوشیاں لے کر آئے آمین سوما آمین تو جی یہاں میں آٹا گوند رہی ہوں اور آپ سوچ رہوں گے اتنا تھوڑا آٹا تو جی مجھے بس دو لوگوں کے لیے ہی روٹی منانی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا آٹا ہمارے لیے بہت ہو جاتا ہے تو بس میں آٹا گوند کے رکھ دیا ہے اس کو تھوڑی دیر رکھے ریسٹ دے دینا تو روٹی بہت اچھی بند دیا لیکن میں جو ہے نا اب اچکل کیا کرتی ہوں تازہ آٹا گوند کے ہی روٹی بنا لیتی ہوں اور یہاں میں روٹیاں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ساتھ آپ سے ولوگ میں باتیں بھی کر لوں گی اور ایک بہنی اچھی بار میں نے پڑھی کہ جب توقع کے راستے پر نکل جاتے ہیں تو پھر سوال کیسا جواب کیسا مطلب جس میں اللہ تعالی راضی ہے اس میں انسان کا دل راضی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پیڑے وغیرہ کر کر رکھے ہوئے ہیں اور پلیز یہ جو میں سے یہ اگنور کر دیجئے گا کیونکہ یہ میرا نہیں پھیلائے ہوا تو اہنی ہاؤ ان کے میں نے سوچا کام سے فری ہو گئی یہ چیزوں کو ہم کلین کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوسرا میں پراتھا بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو اسمس کی لیڑ بھی نظر آ رہی ہے تو سردیوں میں میں سے پراتھے کچھ اچھے لگتا ہے نا پراتھا ہو چارے ہو تو اس کا مزہ ہی اور ہو جاتا ہے اور کھانے میں چی میں نے گوبی بنائی تھی کچھ میں ویڈی بس لے آئی تھی تو میں نے ان کو بنا کر رکھ دیا تھا تو آج میں جو ہے وہ گوبی پکائی بھی ہے اور ساتھ میں میں گوٹی بنا رہی ہوں اسے مزیدار سے ہوم میڈ چاٹ مسالہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا چاٹ مسالہ کی ریسپی تو چلیں انس شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہاں پر ون ٹی سپون ون ٹی سپون ون ٹی سپون تاٹری پاوڈر جسے سٹرک ایسیڈ بھی بولتے ہیں ون ٹی سپون آمچھوٹ پاوڈر ون ٹی سپون بلیک چیلی پاوڈر ون ٹی سپون بلیک سوالڈ ون ٹی سپون اینی سیڈ یعنی کی سومف کا پاوڈر ون ٹی سپون ہول کورینڈر سیڈ جس کو ثابت دنیا بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم جو ڈرائی انگریڈنٹس ہوں گے ان کو ہم کر لیں گے ان کو سائٹ پہ کر دیں گے جو پاوڈر کی فارم پہ ہیں اور جو ثابت ہیں ہول سپائسیز ہیں ان کو ہم روست کر لیں گے اس میں جائے گا اور میں نے ون ٹی سپون لیا تھا کالا زیرہ جسے شاہی زیرہ بولتے ہیں اور آپ یہ وہی لیجئے گا اس کا ٹیس شارپ مسالہ میں بہت اچھا آتا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ثابت دھنیے کو اور زیرہ کو اور سونف کو اس کو ہم کر لیں گے درائی روست اور جو باقی ہے ہمارے پاس پاوڈر والے مسالہ ہیں پھر ان اس کو ہم پاوڈر میں مکس کریں گے اور جب ہم نے انہیں گرائنڈ کرنا ہے تو کیونکہ تارٹری جو ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سی سیٹز ہوتے ہیں گول گول سے تو ان کو بھی ساتھ ہی اور ساتھ جو منٹ لیوز ہیں جس کو درائی پدیرہ کر کے رکھا ہوئے اس کو بھی ہم ساتھ ہی رکھ دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم گرائنڈر میں جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے اور باقی جتنے بھی سپائسیز ہمارے پاس پاوڈر فوم میں وہ ڈال کے مکس کر دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ چاہت مسالہ تیار ہو جائے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو مور پیٹر دن دا ون جو گیٹ فروم آوٹسائید اور انی لوکل مارکٹ سو یہ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں ڈرائے روست اور اس کے اندر اب ہم ملائیں گے ثابت مسالے جس میں چلی فلیکس آ جاتی ہیں اور اس میں سوفٹ چلی جائے گی تو ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد اب اسے کر لیں گے اچھے سے گرائنڈ بہت اچھا گرائنڈ کرنا ہے انٹل اچھے گرائنڈ کرنا ہے اچھے گرائنڈ کرنا ہے پاوڈر اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوکنگ کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تو کچن میں جلتی رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے پاوڈر پاوڈر اس کو کسی ایٹ ٹائٹ چار میں ڈال لیں گے بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو جو آپ کا جار ہو کوئی بھی ہو کوئی سا بھی جار ہو وہ اچھے طریقے سے کلین ہو اور اس میں پانی بلکل نہ ہو ورنہ آپ کا چار مسالہ ہراب ہو سکتا ہے اور میں نے یہ مسالہ جو بنایا ہے کہ سیف سیون سیون ڈیس کے لئے بنایا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو رمضان کے لئے بنانا ہے تو اس سے کونٹیٹیز انکریز کر لیں اور اس کو اس حساب سے اپنی کاملی کے حساب سے بنا لیں تو یہی انگریڈنس اور یہی پروپورشن یوز کیجئے گا انشاءالا آپ کا چار مسالہ بھی بہت مسئے کا بنے گا اب یہ ہم نے جو پاوڈر مسال اس میں ڈال دیئے ہیں اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے اور آپ اور اس کے بعد ہم اس کو ڈال دیں گے بوٹل میں اور انشاءاللہ دیکھیں یہ ہو گیا تیار تو بس مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں مجھے اپنا فیڈبیک ملوں گے آپ سے دیکھیں روٹیاں بنانے کے ساتھ ہی بس میں نے گوبی بھی بن گئی ہے تو الو کبھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے روٹی کے ساتھ سپیشلی سردیوں میں آپ بتایا آپ کو کیسی لگتی ہے اور وہ بھی گوش بھی بنا سکتے ہیں آپ لیکن جہاں پر یہ ہوتا ہے مجھے میٹ کی شوپ اس کے اوپر جانا اور وہ مجھے اتنی پہچان نہیں ہے تو انشاءاللہ جب میں گھر جاؤں گی تو تب ہی جو ہے وہ پھر فریش میٹ انشاءاللہ بناوں گی لیکن ایسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں جیس پی کچھ سنیکس ہیں جو میری بیٹی پھیلا کر بیٹھی ہوئے اور اچھا کہ میں اس مار جو زیرا پلس کے بسکیٹ ہے یہ اس کے یہ میں دوسری کمپنی خٹم ہی نہیں کہا لائی تھی وہ الٹے پڑ ہوئے تھے تو میں نے جنسے انام نکل گیا چوکلیڈو ہے چوکوڈے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہے اور مجھے چائے میں دپ کر لگتا ہے آپ ہیں کہ وہ چائے میں خٹم ہی مز pillars لیکن چاکلیٹ گرم چائے میں ملت ہوا تیہا نہیں دو رائے اپنے ساری چیزوں سے میں فری ہو گئی تھی ہمیں شہر ہیں میں سب چائے پیتے ہیں اور سردی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کشمیری جائے کی ریسپی میں اپنے چینل پر دی ہوئی ہے اگر آپ نے بھی تک نہیں دیکھی تو لنک آپ کو دسپشن باکس میں مل جائے گا جو ہی چینل کو پیار دیتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک دن بہت جلد کامیاب ہوں گے اور دھلوں کی نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ